کیونکہ یہ ایک خامی ہے ایز ارثوڈاکس مسلمان میں کہ فلان جگہ بم بلاسٹ ہوا یا ایرز اٹیک ہوا اور اس کے بعد اگر تو سو سے ڈیپنمنگ تھی بندہ مر گیا اس کا سر ملا اور اس کے بعد اس میں ڈی این اے چیک ہوگا اور فلان 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 یہ سارا کچھ ہوگا سب سے پہلے جیسے بھی لیٹسٹ وہ دیفنس کراچی میں گاڑی ٹکرائی ایس پی کی گھر اور نیر بود بتایا کہ تین سو کجی بارود جو تھا وہ یوز کیا گیا پہلے تو میں یہ پوچھ رہا کہ کیا بارود دکانوں میں ملتا ہے کریانے کی سٹوروں پر ملتا ہے یا کچھ جنرل سٹورز ہیں وہاں پر وہاں مل جاتا ہے کہ وہاں سے لے آتے ہیں اور لوگ جا کے بم بلاسٹ کرتے ہیں یہاں تک میرا نالج ہے باکستان میں دو بہت بڑی کمپنیاں ہیں جو ایکسپلوزیو اگر وہاں سے آپ کسی پرپس کے لیے لینا ہو جیسے کنسٹریکشن کے لیے جیسے مائننگ کے لیے یا کسی اور پرپس کے لیے جو روڈ کسٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس میں ایک وار نوبل ہے اور ایک اور کمپنی جو آرمی کے انڈر آتی ہے بیپو کلاتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا تیسرا ادارہ نہیں جہاں سے آپ بارود خرید سکیں یا کچھ ایسی کوئی سے آپ کو مل سکے پہلے دن نمبر ایک بات یہ نمبر دو بات اگر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ نہیں بہت ساری آہ مطلب آج کل جیسے حالات پاکستان کے ہیں ہماری بارڈرز کھلی ہوئی ہیں کئی سے کوئی چیز مل سکتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ پوائنٹس پکڑنے چاہیے جگہ روکنی چاہیے جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں یا مل سکتی ہیں ناصر صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھو دیکھیں میں آپ کو بتاتا کہ یکے میں کچھ رسا پہلے اس سرہ کا جب کام ہوا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے ان تمام لوگوں کو ریسرش کی تھی کہ یہ بندہ کیسے اور پکڑا کیسے جاتا ہے تو سب سے پہلے جنہوں نے فارمر جو ہوتے ہیں جیسے انفو کہتے ہیں امون یونیٹر فیول آج جو ہوتا ہے وہ بارود بنتا ہے اس کو انہوں نے روکا کہ یہ جو خاد ہوتی ہے اس کو کس طرح میں سوری بہت میں نہیں جاؤں گا ٹی وی میں نہیں بتانا چاہ رہا وہ انہوں نے روکا اس کو اور پکڑ دیا کہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے آپ کو بسیکلی تو یہ بیس پکڑنی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا حکومت پاکستان ان لوگوں کو روک سکتی ہے یہ کیوں نہیں روک سکتی مجھے میں آپ کو بات بتاؤں کہ مطلب اگر وہ نئی مرسیڈیز خرید سکتے ہیں یا بی ایم ٹیولیو کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا اپنی کوٹی سلام آباد میں بنا سکتے ہیں بہت بنگڑا بڑا بنگڑا یا کوئی پارلیمنٹ سیکیٹریٹ جو ہے اور نئی بلڈنگ بن سکتی ہے یا نئی قومی اسیمبلی کی بلڈنگ بن سکتی ہے تو اور کیوں نہیں ٹیوریزم کیوں نہیں روکا جا سکتے ہیں نہیں یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں چیز بنانا یا گاڑی خریدنا اور چیز ہے جو یہ ٹیوریسٹ ہوتے ہیں یہ گوریلا وار کر رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑنا ایک اور چیز ہوتی ہے ناصر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جی یہ بارود جہاں سے ملتے ہیں جہاں سے بم بنانے کے مٹریلز ملتے ہیں اگر ہم ان جگہوں کو بند کر دیں یا نہیں نہیں آپ سمجھی نہیں بند نہیں میں نے کہا آپ میری بات سننے بات سننے کہ اس سے ٹیوریزم شاید ختم ہو جائے مگر we are not going to the root cause of the problem the problem is within us it's not it's not کہ آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ کہیں بندوق پڑی ہوگی تو اگر کسی کو کھلی چھوٹو تو ایک دوسرے کو مار دیں یہ ہم value سکھا رہے ہیں اپنے پاکستانیوں کو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے اور آپ اس کو روکنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے شروع میں سوڑی problem ہوگی جو بند اس کا عادی ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑنا شروع کر دے گا آپ کا کہنا ہے کہ یہ education based معاملہ ہے اگر لوگوں کو میں اتنی اگاہی آجائے تعلیم ہو کہ وہ اس طرف نہ جائیں تو حالات بہتر ہو رہے ہیں اور اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ حل کیا ہے terrorism کا تو on a micro سلام علیکم جی علیکم سلام کون صاحب جی میں اذر بات کر رہا ہوں منچسٹر سے جی اذر صاحب آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں خواجہ صاحب کی عدالت یہ محسوس صاحب آئے تھے محسوس اللہ قادری بھی تھے جی بالکل میں نے یاد منچن کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا میں نے ریفرنس دیا تھا کہ مسئلہ کا حل ہے آپ اس وقت پوچھ رہتے ہیں مسئلہ کا حل تو دیکھیں ایک تو آپ کے سامنے آئی گیا ہے مسئلہ کا حل کہ سپریم کورٹ نے direction لیا ہے دوسرے یہ جو بھی آپ نے کہا ہے کہ کیا حکومت پاکستان اس چیز کو کر سکتی ہے دیکھئے ایک مقولہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کھیت کی بار اس کو کھائے اس کھیت کی رکھوالی کون کرے گا آپ دہشتگردی کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہماری انٹرنل دہشتگردی ہے اس کے لیے ما شاء اللہ ہمارے گورنمنٹ کے منسٹر تین لاکھ اس لحے کے لائسنس ایشو کر رہے ہیں یہ ایک کومن سینس کا سوال ہے کہ ساتھ یہ تین لاکھ اس لحے لائسنس ایشو کرنے کی ضرورت کیوں پہشہ ہے آپ کو کہ آپ اس لحے لائسنس پر پابندی آئید نہیں کر سکتے کہ آپ لائسنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے دیکھئے میرا مشورہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ان حالات کے پیش نظر کہ ایک طرف تو سیاسی دہشتگردی ہے کھولی کھولم کھولا اس کا ثبوت مل گیا ہے ہم کو سب پارٹیاں ایک دوسرے پر اجزام لگاتی ہیں وقت آیا کرتی ہیں بول کے جو مسائل ہیں اور عوام کے جو مسائل ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی میڈیا پر ایک طرح سے ٹرائل ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ویسے جافتا ہے میں پارلیمیٹ میں کوئی بحث نہیں ہوتی کوئی پراپر اپوزیشن پارٹی کا رول نہیں ہے کوئی اور تھرڈ پارٹی کا رول نہیں ہے تو اب عوام کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھیں گے تو اس کا حل کیا پیش ہوگا میرے نزدیک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو رول ہے پرائیم رول آ رہا ہے وہ اس کو فالو اپ کریں کمیشن جو ہے ہمارا الیکشن کمیشن اس کو ساتھ لے کر چلیں اور اس قسم کی کوئی نئی ٹیکنو کریٹ پارٹی کر رہے ہیں جو ان سب بیماریوں سے آپ کو آدادی دلا سکتے ہیں میں مقرصن یہی عرض کروں اچھا ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بتائیے جو دہشت گردی ہے اس میں کچھ بیرونی سپانسر بھی ہیں ہلو وہ چلے گے جی جی نیکس ایک اور کالر مرسل ہلو ہلو جی جی کون صاحب جی شیف بولنا ہوں جی شیف صاحب کیا فرمائیں گے ہلو جی بولیے جی شیف بولنا ہوں جی میں سوال سے جی شیف صاحب سر کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ جی بلکل آپ بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا حل کیا ہے سر پاکستان کا حل بڑا سمپل سا ہے اچھا پاکستان کا حل سر بڑا سمپل سا ہے کہ ڈیموکریسی کی ازادی کے لیے چیف الیکشن کمیشن سب سے پہلے ازاد ہو ٹھیک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن جب تک ازاد نہیں ہوگا اور نیو جنریشن کو جب تک آگے آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ایسی اچھی حکومت یا ایسی ڈیموکریسی جس کے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں وہ ازاد ہو جائے ٹھیک ہے ملک سے باہر بیٹھ کے سر بات کرنا بڑا سان ہے میں ابھی دیسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں ٹھیک وہاں کے حالات اگر آپ اوورال جا کے دیکھیں تو آپ یہ اس کہیں گے کہ ہم شاید کسی غلامی کی طرف جا رہے ہیں یا پاکستان کے کوئی برا حال ہونے والا ہے اس کی اصل وجہ ہماری جتنی بھی پولٹیکلز پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیوں پہ اترے ہوئے ہیں کسی کے اوپر کرکہ الزام آتا ہے آپ دیکھیں ٹی وی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں چلتا ہے ایک بندہ یہاں پہ بیٹھ گئے پاکستان میں سپیز کر کے کہتا ہے کہ جی میں اپنے کارکونوں کو ازاد کر دوں گا اچھا نہیں آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہے اس کو کوئی بیرونی دنیا سے بھی مداخلت ہوتی ہے کوئی سپانسرشپ ملتی ہے جی آپ کو آواز آ رہی ہے جی 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 بتائیں اچھا یہ بتائیں جو دہشت گردی ہے پاکستان میں ٹیوریزم جو ہے جی اس کو کچھ دوسری دنیا سے باہر کے ملک بھی کچھ سپانسر کرتے ہیں بغیر سپانسر کے مجھے یہ بتائیں کچھ ہو سکتا ہے کون کرتا ہے سپانسر آپ کے خیال میں جاگیر ہے کہ اس کو بغیر سپانسر کے آپ یہ وہی لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں کے پیسے لے کے اپنے ملک میں دہشت گردی کلا رہے ہیں کسی ملک کا نام تو لینا کس ملک کون سا ملک پیسے دیتا ہے ہلو جی جی ہلو جی کون سا ملک پیسے دے رہا ہے جی ملک تو کیا آپ کے سامنے ہیں انٹرنیشنل امریکہ کی ساری بتیں ویکی لیگز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور جو ایم کیم دہشت گردی پھلا رہی ہے چلیں یہ کسی پہ الزام ہم اس طرح نہیں لگا سکتے یا تو وہ یہاں ہوں تو پھر ہم ان سے بات کریں میں الزام نہیں لگا رہا میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیا ایسی سپیچ نہیں ہوئی پاکستان میں کہ جی میں اپنے عوام کو اپنے ورکروں کو فری انٹ دے دوں گا تو پاکستان کامن تباہ ہو جائے گا وہ یہاں ٹھیک ہے ٹھیک یو سیف صاحب ہاں جی میں سمت ہوں کہ آپ کے کالیز نیم